ادھیائے چھبیس انگور بیل کے دیوس پر آئے یاتریوں کو میرداد پربھارشالی ابدیش دیتا ہے میرداد دیکھو میرداد کو انگور کی اس بیل کو جس کی فصل ابھی تک نہیں کاٹی گئی جس کا رس ابھی تک نہیں پیا گیا اپنی فصل سے لدہ ہوا ہے میرداد پر افسوس لو نیرے دوسری ہی انگور واتی کاؤں میں ویست ہیں اور رس کی بہولتا سے میرداد کا دم گھٹ رہا ہے لیکن پینے اور پلانے والے دوسری ہی شرابوں کے نشے میں چور ہیں حل قدال اور درانتی چلانے والوں تمہارے حلوں قدالوں اور درانتیوں کو میں آشروات دیتا ہوں آج تک تم نے کیا جوتا ہے کیا کھوڈا ہے کیا کھوڈا ہے کیا تم نے اپنی آتما کے سنسان بنجروں میں حل چلایا ہے جو ہر پرکار کے گھاسپات سے اتنے بھرے پڑے ہیں کہ سچمچ جنگل ہی بن گئے ہیں جن میں بھیانکر پشو اور گھنونے سرپ بچھو آدھی پنپ رہے ہیں اور ان کی سنکھیا بڑھ رہی ہے کیا تم نے ان گھا تک جڑوں کو اکھار فینکا ہے جو اندھیرے میں تمہاری جڑوں سے لپٹ کر انہیں دبوچ رہی ہیں اور اس پرکار تمہارے فل کو کلی کی عوستہ میں ہی نوچ رہی ہیں اپنی لوگ کے کنگور واتکاوں میں حل چلانا اور ان کی خدائی تتہ چھٹائی کرنا تم نے بھلی بھانتی سیکھ لیا ہے پر وہ ہے لوگ کے کنگور واتکا جو تم خود ہو بری طرح سے اجار اور اپیکشت پڑی ہے کتنا نرہ تھک ہے تمہارا سب شرم جب تک تم واتکا سے پہلے واتکا کے سوامی کی اور دھیان نہیں دیتے تمہیں معلوم ہے کی وستوں کا ستر اور ان کی گہرائی کیسے جانی جاتی ہے پر انتو اپنا ستر اور گہرائی اس کا تمہیں پتا نہیں تم لوہے کے ٹکڑے کو ہتھوڑے اور اہرن سے کشلتہ پور وقت گڑھتے ہو پر نہیں جانتے کہ گیان کی اہرن پر سنکلپ کے ہتھوڑے سے انگڑ منوشے کو کیسے گڑھا جاتا ہے نہ ہی تم نے اہرن سے یہ ہے انمول شکشہ لی ہے کہ چوٹ کے بدلے چوٹ پہنچانے کا رتی بھر ویچار کیے بینا بھی چوٹ کیسے کھائی جاتی ہے لگڑی پر آرہ اور پتھر پر چھینی چلانے میں تم سمان روپ سے نپن ہو پر نہیں جانتے کہ گوارو اور علچے ہوئے منوشے کو سب بھی اور سلجھا ہوا کیسے بنایا جاتا ہے کتنے نیررثک ہیں تمہارے سب شلپ جب تک پہلے تم شلپی پر ان کا پریوگ نہیں کرتے میں آوشکتاؤں کو اپھاروں کو اور اتپادت وستوں کو آشروات دیتا ہوں اور آشروات دیتا ہوں ویابار کو بھی کہ تو سویم اس لاپ کے لیے جو واسطف میں ہانی ہے میرے مکھ سے شب کامنا نہیں نکلتی رات کے مہتپون سناٹے میں جب تم دھن بھر کی آئے کے جمع خرچ کا حساب کرتے ہو تو لاپ کے کھاتے میں کیا ڈالتے ہو اور ہانی کے کھاتے میں کیا کیا لاپ کے کھاتے میں ویابار دن ڈالتے ہو جو تمہیں تمہاری لاغت سے ادھک پرابت ہوا تو سچ مجھ بیکار گیا ویابار دن جسے بیچ کر تم نے ویابار پونجی پرابت کی چاہے ویابار پونجی کتنی ہی بڑی کیوں نہ رہی ہو اور اس دن کے سو ردے شانتی اور پرکاش کے انتھین خزانے سے تم پونٹیا ونچت رہے گئے اس دن کے دوارہ سوطندرتا کے لیے دیے گئے نرنتر آمنترنوں کا بھی تم لاپ نہ اٹھا سکے اور کھو بیٹے ان مانو ردیوں کو جنہیں اس نے تمہارے لیوں بھار کے روپ میں اپنی ہتھیلی پر رکھا تھا جب تمہاری مکھے روچی لوگوں کے بٹووں میں ہیں تب تمہیں ان کے ردے میں پرویش کا مارک کیسے مل سکتا ہے اور یدی تمہیں منشعے کے ردے میں پرویش کا مارک نہیں ملتا تو تم پربو کے ردے تک پہنچنے کی آشا کیسے کر سکتے ہو اور یدی تم پربو کے ردے تک نہیں پہنچتے تو کیا ارتھ ہے تمہارے جیون کا جسے تم لاپ سمجھتے ہو یدی وہیں ہانی ہو تو کتنی آپار ہوگی وہیں ہانی نشجہ ہی ویارتھ ہے تمہارا سمپون ویپار جب تک تمہارے لاپ کے خاتے میں پریم اور دیوے گیان نہ آئے راج دن تھامنے والے مکردھاریوں ایسے ہاتھوں میں جو گھائل کرنے میں بہت چست لیکن گھاؤ پر مرحم لگانے میں بہت سست ہے راج دن سرب کے سامان ہے جبکہ پریم کا مرحم لگانے والے ہاتھوں میں راج دن ایک ویدھیو دھنٹ کے سامان ہے جو وشاد اور ویناش کو پاس نہیں پٹکنے دیتا بھلی پرکار پر کھو اپنے ہاتھوں کو لوگوں پر شاسن کرنا چاہتے ہو تم تو پہلے اپنے آپ پر شاسن کرنا سیکھو یدی سچ مچ لوگوں پر شاسن کرنا چاہتے ہو تو اپنی چرم گہرائیوں تک پہنچو کیونکہ منشعے کے اول افنتی لہرے نہیں ہیں پر انتو منشعوں کی چرم گہرائیوں تک پہنچنے کے لیے تمہیں پہلے اپنی چرم گہرائی تک پہنچنا ہوگا اور ایسا کرنے کے لیے تمہیں راج دنڈ تتھا مکٹ کو تیاغنا ہوگا تاکہ تمہارے ہاتھ محسوس کرنے کے لیے سوطنتر ہو اور تمہارا مستق سوچنے تدھا پرکھنے کے لیے بھار مکت ہو ویرت ہے تمہارا سب شاسن نیم ہین ہے تمہارے سب نیم اور اویوستہ ہے تمہاری سب ویوستہ جب تک تم اپنے اندر کے اس ادنڈ منشعے پر شاسن کرنا نہ سیکھ لو جس کا پریے منورنجن ہے راج دنڈوں اور مکٹوں سے کھیلنا دھوپ دانوں اور دھرم پستکوں والوں کیا جلاتے ہو تم دھوپ دانوں میں کیا پڑھتے ہو تم دھرم پستکوں میں کیا تم سمجھتے ہو کہ دھوپ کی سگند گھرنا ایشا اور لاپ کی درگند کو دبا سکتی ہے دبا سکتی ہے فریبی آنکھوں کی جھوٹ بولتی جیوہ کی اور واسنا پون ہاتھوں کی درگند کو دبا سکتی ہے وشواس کا ناٹک کرتے اور وشواس کی درگند کو ان سب کو بھکا مار کر ایک ایک کر ردے میں جلا دینے سے اور ان کی راک کو چاروں دشاؤں میں بکھیر دینے سے جو سگند اٹھے گی وہے تمہارے پربو کی ناسکہ کو کہیں ادھک سہاب نہیں لگے گی کیا جلاتے ہو تم دھوپ دانوں میں موسیقی موسیقی